ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہ جائز ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو یہ ذہن اپنا بنائیے کھانے میں پینے میں چلنے میں پھرنے میں بولنے میں اعتدال بیش کا راستہ اختیار ہونا چاہیے بیش کا راستہ عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حدیثوں کی کتابیں پڑ جائیے جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوگل مرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا لیجئے دو مد دو مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے دو مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو چار مد کا ایک سا چار مد کا ایک سا ایک سا کتنا ہوتا پونے تین پونے تین سیر یعنی دھائی کلو دھائی کلو چار مد کا ایک سا یعنی دھائی کلو کا ایک سا اور اللہ کے رسول چار مد نہیں دو مد یعنی دھائی کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا سواو سواو لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ پانی میں فضول خرچی مت کرو اب آپ اندازہ لگائیے جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی سواو کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں جب سواو کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے وہ بھی نماز کے لیے تو ہمیں پیلی سگرے شراب اور پان تباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کونسی شریعت دیتی ہے کونسا سماج دیتا ہے کونسی سوسائیٹی دیتی ہے شادی میں پندرہ پیس و پچاس آدمی سے زیادہ دو سو دو سو آدمیوں کی بارات کونسی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے مہمانوں کے لیے بکرے کور میں مچھلی فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئیٹم بیس بس قسم کے آئیٹم بنانے کی کونسی شریعت اجازت دیتی ہے کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرش نہیں کیا جا سکتا شادی کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی آکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے ایک عورت کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں وہ عورت وہی بیٹھ گئی کہ شاید ابھی اللہ کے رسول ہمارے لئے کوئی فیصلہ کریں گے وہی ایک صحابی بیٹھے تھے کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں نکاح کا خواہش مند ہوں میرے ساتھ نکاح کر دیجئے دیکھئے تو سہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہاں اس عورت سے پوچھا کہ یہ چاہتے ہیں تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کر دیجئے تو آپ نے اس صحابی کو اپنے قریب بلایا بخاری کے الفاظ دیکھئے آپ نے فرمایا کیا آپ اپنی بیوی کو مہر میں کچھ دے سکتے ہو ضروری ہے مہر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہونی چاہیے سماج و سوسائٹی میں نکاح کے وقت ایک قاضی کو نکاح پڑھانے والے کو پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو مہر کتنا دے رہے ہو پھر عورت کے پاس خبر جانا چاہیے اس لڑکی کے پاس کہ تمہارا ہونے والا شوہر اتنے روپے مہر دینا چاہتا ہے کیا آپ تم اتنے روپے مہر یا یہ مہر میں یہ لینا چاہتی کیا اتنے میں تم قبول کر سکتی ہو لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضا مندی پر اور جتنے پر تیہ ہو جائے وہی شرعی مہر ہے لڑکے کی حیثیت سے زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے اور لڑکا بھی اپنی حیثیت سے بہت کم کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لئے صحیح نہیں اپنی حیثیت کے مطابق دے ارے بلی میں میں جب پانچ لاکھ خرچ کر سکتے ہو تو اپنی بیوی کو پچاس ہزار کا مہر کیوں نہیں دے سکتے ہو موڈر سائیکل مانگنے میں تمہیں شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی اور مہر دینے میں اتنا مہر شریعت میں کا مہر رکھو چھانسٹھ روپے چالیس لیسے مہر فاطمہ رکھ دو یہاں مہر فاطمہ یاد آجاتا ہے جہیز لیتے وقت جہیز فاطمہ یاد نہیں آتا ہے مہر کا معاملہ ہو تو مہر فاطمہ یاد آتا ہے اور جہیز لینے کا معاملہ ہو تو وہاں پر جہیز فاطمہ پھر یاد نہیں آتا ہے ایک تکیہ ہو چٹائی ہو خجور کے پتوں تھی اور تکیہ میں بھی خجور کے پتے بھرے ہوئے ہوں اور مٹی کے ساتھ برتن ہوں ایک چکی ہو جس میں وہ کچھ پیس لیتی ہوں یہ یاد نہیں آتا ہے وہاں موڈر سائیکل یاد آتی ہے وہاں موڈر سائیکل ہیں اب کتنا کتنا برا تو بول چکا ہوں اس کے باوجود بھی تو شرم نہیں آتی ہے اتنی بے شرمی ہے ارے ہم انٹرنیشنل بھیکاری تک بول چکے ہیں موڈر سائیکل بانگنے والے کو انٹرنیشنل بھیکاری کا خطاب بھی ہم دے چکے ہیں لنگلا لولا آدمی جو دروازے پہ آگے بھیگ بانگتا چھلکتا دس روپے بیس روپے دیرے میں چلو بچارہ کام کرنے کے لائق نہیں یہ دکان پہ بیٹھتا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے میرا بیٹا ہے کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے دکان پہ آنے جانے کے لئے موڈر سائیکل دے دو اپنے بیٹے کے نام پہ اللہ کی نام پہ مانگنے والے وہ دس روپے دیرے میں اچھا لگتا ہے اور بولو جو اللہ کی نام پہ مانگے وہ بڑا بھیکاری ہے یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا بھیکاری ہے قابے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہماری نظر میں دس بیز روپے والا بھیکاری اتنا بڑا نہیں ہے اللہ کی قسم یہ انٹرنیشنل بھیکاری ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر موڈر سائیکل مانگو یہ اس سے بڑا بھیکاری ہے تم بھیکاری مانو یا نہ مانو مولانا جرجیس اس کو خطاب دے رہا ہے انٹرنیشنل بھیکاری کا مانگو موڈر سائیکل اور ہمیں ضرور بتا دیا کرنا مولانا صاحب اس لڑکے کی شادی ہوئی تھی اس نے موڈر سائیکل مانگی تھی تو میں اس کے موہ پہ کہوں گا اچھا یہی ہے انٹرنیشنل بھیکاری اور جب کسی کی موڈر سائیکل پہ میں بیٹھ جاؤں تو مجھے ضرور بتانا مولانا صاحب یہ وہی موڈر سائیکل ہے جو اس نے بھیک میں مانگی تھی تو میں کہہ دوں گا نینے مجھے اس پہ نہیں بیٹھنا ہے کیوں؟ کہا رہے تو خود بھیکاری ہے تو مجھے کیا بٹھائے گا؟ تیرے پاس تو بٹھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تیری سائیکل پہ چلا جانا گوارہ کرلوں گا لیکن بھیک میں دی ہوئی موڈر سائیکل پہ بیٹھنا گوارہ نہیں کرلوں لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ بھیک میں ملی ہے جہیز میں نہیں بولنا ہوں بھیک میں جہیز کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے ہماری نظر میں بھیک ہے وہ چاہے وہ مولوی مانگے چاہے جرجیس مانگے چاہے آپ مانگیں چاہے جو بھی مانگیں مدرسوں کے لیے آپ جلسے کر لیتے ہو ہر سال جلسے میں اتنا چندہ کر لیتے ہو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے جہیز کے خلاف کمیڈی کیوں نہیں بن پاتی آپ مسجد کی کمیڈی بن جاتی مدرسے کی کمیڈی بن جاتی ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی لے کے بھاگ جائے پنچائد بیٹھ جائے گی کیا سزا ہونی چاہیے گاؤں کے سرپنچ بیٹھ جائیں گے کیا سزا ہونی چاہیے اچھا لڑکی کو لے کے بھاگا اب وہ لڑکی کا باپ کہہ رہا میری لڑکی کا امبو دکھانے کے لائق نہیں پنچائد فیصلہ کر رہی ہے دو آدمی پانچ آدمی در سے بیٹھ گئے اب پنچائد فیصلہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے چار پانچ لاکھ روپے دے دو یا دوسرا فیصلہ کیا کر رہی ہے چل اب اپنے لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے کر آئے پنچائد میں یہ فیصلے کرنے والو تمہارے یا جب لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جاتا ہے اس کی پنچائد بیٹھ جاتی ہے تمہارے سماج اور سوسائیٹی میں ایک نوجوان لڑکا شراب پی کر راستے میں پڑا رہتا ہے ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے پنچائد کہاں چلی جاتی ہے اس شرابی کے بارے میں کوئی پنچائد کیوں نہیں بیٹھتی ہے وہ شرابی کا سوشل بائیکار کیوں نہیں کیا جاتا ہے وہ شرابی تمہارے معاشرے اور سماج میں کیوں رہتا ہے کیوں پنپ رہا ہے جو چیز تمہیں پسند آتی ہے تم اس کی پنچائد بڑھا لیتے ہو اور جو چیز میں تمہاری اولاد خود ملوظ ہے اس کی پنچائد نہیں یعنی جو تمہارے پسند من میں آئے اس کی پنچائد کرو گے اور جو تمہاری مرضی میں آئے اس کی پنچائد نہیں کرو گے یہ شریعت ہے کوئی کرانہ مرچینڈ کی دکان نہیں لے کے بھاگتا ہے اس کی پنچائدیں جڑتی ہیں تو شرابی لڑکوں کا سوشل بائیکار ہونا چاہیے نہ کوئی اس کو لڑکی دے نہ اس کی لڑکی لے یہ پنچائدوں میں یہ تیہ ہونا چاہیے اس کا سوشل بائیکار ہونا چاہیے ہمارے سماج میں معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑتے اور آزان ہو رہی ہے اور بے نماز ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹہلتے پنچائد اور گاؤں کے سرپنچ کہاں چلے جاتے ہیں جبکہ بے نمازی کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بے نمازی اگر شادی شدہ ہے اگر وہ نماز شادی سے پہلے پڑتا تھا اور شادی کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا تو اس کی بیوی اس پر حراب ہو جاتی ہے شریعت کہتی ہے کہ یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے وہ طلاق دے یا نہ دے عورت کسی نمازی عورت کے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے جہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے اس کے لیے کوئی پنچائدیں آپ نہیں بٹھاتے ہو لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے تو پنچائدیں بیٹھ رہی ہیں شرابیوں کے خلاف کوئی پنچائد نہیں بیٹھ رہی ہے کہاں چلا گیا ہمارا سماج کہاں چل گئی ہماری سوسائٹی اپنے اقل کے ناخل لو اور سوچو وہ عورت کہتی ہے بھیک گیا کہتی ہے اللہ کے رسول اللہ کے نبی نے کیا کا مہر بتاؤ دینے کے لیے کیا ہے کیا دوگے مہر کچھ ہے کہنے لگا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی نے کہا ایک بار اپنے گھر چلے جاؤ اور دیکھ کر آؤ بخاری شریف کا واقعہ کتاب النکاح ایک بار گھر جاؤ اگر کچھ مل جائے تو لے کر آؤ وہ گیا اور واپس آیا کہتا اللہ کے رسول میں گھر گیا گھر میں لوگوں سے پوچھا اپنے اپنے گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ نہیں ہے ایسی چیز ہمیں نہیں ملی کہ میں اس کو مہر دے سکوں مہر دینے کے لیے بھی نہیں ہے گھر میں کچھ ہے نہیں اور شادی کا سپنا ہم تصور کرے ہمارے ہاں ہو جائے گی اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک کام کرو ایک بار اور گھر چلے جاؤ کفر کہ اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کے آؤ جاؤ اسی کو مہر بنا دیں گے ارے کچھ تو دو اپنی ہونے والی بی بی کو وہ گیا پھر واپس آیا اور کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے کہا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صرف اس لنگی کے جو میں پہنے ہوئے ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رات میں کبھی کبھی جب سردی لگتی ہے تو میرے پاس ایکسٹرا چادر بھی نہیں ہے اسی لنگی کو کھولتا ہوں اور اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں یہ چادر کا بھی کام کرتی ہے اور جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو یہ لنگی لپیٹ کے باہر آ جاتا ہوں آپ اگر کہیں تو آدھی لنگی اسی میں سے میں اس کو دے سکتا ہوں تصور کرو اس نکاح پا قربان جائیے محمد رسول اللہ کی شریعت کیسے راستے نکال رہے ہیں سماج میں بیٹھنے والے پنچائتیوں تم راستے نہیں نکال پاپو اللہ کے رسول نے کہا ہے جب یہی ایک لنگی ہے تیرے پاس اور کوئی چادر بھی نہیں ہے تو وہ بھی تو پوری لنگی اس کو دے نہیں سکتا آدھی دے رہا ہے تو آدھی تیرے کچھ کام کی نہیں اور آدھی اس کی بھی کسی کام کی نہیں یہ لے کے کیا کرے گی جب اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں نہ یہ پہن سکتی نہ تو پہن سکتا تو لے کے کیا کریں گے اس کو اپنے پاس رکھ تھوڑی دیر بیٹھے اللہ کے رسول بھی تھوڑی حدیث کا نقشہ دیکھو بخاری کے الفاظ پر غور کرو اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے وہ صحابی بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مہر تو یہ سوچ کر اٹھ گئے کہ اب میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو چلنے لگے کسی سے کچھ نہیں کہا ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور ان کے چلنے لگے اللہ کے نبی نے ان کو چاہتے ہوئے دیکھا گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو کہا ادھر آؤ وہ پلٹے کیا بات ہے ادھر آؤ کہاں جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جا رہا ہوں کچھ کماؤں گا گھر میں اور بھی لوگ ہیں ان کے لئے محنت مزدوری کروں گا جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کہا بیٹھو میرے پاس اللہ کے رسول نے کہا چاہیے بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے قرآن کچھ یاد ہے تمہیں اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول یہ صورت یہ صورت یہ صورت یہ صورت اس نے چار پانچ صورتوں کے نام گنائے اللہ کے رسول نے ایک اور سوال کرا یہ صورتیں تمہیں یاد ہیں آپ نے پھر ایک سوال کیا کیا تم اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو یعنی موزبانی یاد ہے حفظ ہے یہ صورتیں تمہیں اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہو اللہ کے ربی فرماتے اتنی بڑی دولت تمہارے پاس اور تم کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ یہ صورتیں تم بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو ہاں فرمایا کیا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا سکتے ہو اپنی بیوی کو سکھلا سکتے ہو اس کو یاد کرا سکتے ہو فرمایا ہاں میں یاد کرا دوں گا فرمایا آئے عورت تیرے ہونے والے شوہر کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ تجھے یاد کرا دے گا کیا تُو قرآن کی انہی صورتوں کو اپنا مہر ماننے کے لیے تیار ہے کیا اسی مہر پر تُو نکاح کر لے گی کہنے لگی اس سے زیادہ پاکیزہ اور بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے میں تیار ہوں اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور خطبہ نکاح پڑھایا خود اس کے ولی بن گئے اور خطبہ نکاح پڑھا کے کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے جاؤ جاؤ اپنی بیوی کو اپنے گھن لے جاؤ میرے بھائیوں نہ برات کا پتا چلا نہ موڈر سائیکل کا پتا چلا نہ حلدی ملی گئی نہ اُبڑھنا ملا گیا نہ آتش باجی چھوٹی نہ لڑکی والوں کو کسی نے بلایا کہ آؤ ہماری بیٹی کی شادی ہے اللہ کے رسول ہی اس لڑکی کے باپ بن گئے اس کے ماں باپ کوئی تھا نہیں اس لئے قاضی ولی بن گیا آپ نے نکاح پڑھایا اور خود اس لڑکی کے باپ بن گئے اور آپ نے اس لڑکی کی رخصتی اس کے ساتھ کر دی اسلام اس طریقے کے فضول خرچی سے بچا کر راستے نکالتا ہے سن لو سب سے بڑا نیک کام اگر آج کے زمانے میں ہے تو وہ یہ ہے کہ کسی غریب لڑکے کا کسی غریب لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے اور بغیر جہیز کے ایک غریب لڑکی کو کسی کے گھر پہ پہنچا کر اس کی بیوی بنا دیا جائے اس سے بڑا نیک کام کوئی نہیں ہے سماج کے لوگوں نظریں ڈالو تمہارے سماج میں کتنی لڑکیاں صرف جہیزتہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹی ہوئی ہیں خوبصورت لڑکیوں کی نکاح نہیں ہو رہے ہیں جہیزتہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں سماج والوں جس طرح مدرسیں چلانے کے لیے اٹھے ہو مسجدیں بنوانے کے لیے اٹھے ہو اسی طریقے سے لڑکیوں کا گھر بسانے کے لیے اٹھ جاؤ اور ان کا نکاح کرا کے بہت بڑی ذمہ داری سے آزادی حاصل کرو ورنہ قیامت کے دن تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرا سکتے یہ تھا نکاح اور یہ تھی شادیاں آج ہماری نوجوان نسل ہائے 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 فضول خرچی میں جب بڑی تو اتنی بڑی میں آپ کو کیا بتاؤں